پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا من اللہ دل معارج اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے یہ سورة المعارج کے آیت نمبر تین ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جو بعض العلم نے جو معارج ہے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں بلندرجات والا ہے بلندیوں والا ہے یا جس کی طرف پریشتے چڑھتے ہیں تمام اقوال کو جمع کر لیا جائے تو مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اہل علم کے جو اقوال ہے دل معارج کے تعلق سے وہ تین اقوال ہیں سب سے پہلی بات کہ یہ اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کی صفت ہے یعنی وہ عذاب اس اللہ کی جانب سے ہے جو معارج والا ہے جو معارج والا ہے اب اہل تفسیر نے اس کے تین معنی بیان کیے ہیں ایک روایہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کا معنی ہے ذِس سماوات یعنی آسمانوں والا اس لیے کہ فرشتے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں فرشتے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں لہذا اللہ رب العالمین آسمانوں والا ہے اور ایک دوسری روایہ جو قطادہ سے ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اس کا معنی ہے ذِل فواظل و النعم یعنی وہ اللہ جو نعمتوں والا ہے احسانات والا ہے اور ایک تیسرا قول جو اہل تفسیر نے بیان کیا معارج سے مراد جنت کے وہ درجات ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے اولیاء اور صالحین کے لیے اللہ رب العالمین رکھے ہیں وہ اولیاء اور صالحین کو دے گا لہذا یہ درجات یہاں پر مراد ہے برحال اللہ رب العالمین نے جو اپنی ایک صفت بیان کی ہے اپنی ایک جو صفت بیان کی ہے اس کے تعلق سے یہ اہل علم کے اقوال تھے کہا ہے تو یا تو فرشتے اس کی طرف چڑھتے ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اللہ تعالی آسمانوں میں ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اللہ تعالی اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے یا جو ہے اپنی رحمتوں کا اللہ رب العالمین احسانات کا ذکر کر رہا ہے یا اللہ رب العالمین جنت کے ان درجات کا ذکر کر رہا ہے جو ہے صالحین اور اپنے اولیاء کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھی ہے یہ تین اقوال اس کے تعلق سے مزید باتیں انشاءاللہ آگے آیتوں میں آئے گی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم لوگ آج ایک اہم بات دیکھیں گے وہ یہ کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں گناہ میں عمر بالمعروف اور نہیں آنی المنکر کے نہ کرنے کے تعلق سے ہمارے ہاتھ ہوتا ہے نا لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی چھوڑ دو عمر بالمعروف اور نہیں آنی المنکر کوئی اگر برائی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو ہاں اس کو مت روکو اس کو کرنے دو اس کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ لوگ اکھٹا ہو جائے اور اتحاد اور اتفاق قائم ہو جائے اس طور پر کہ برائی کرنے والا اپنی برائی میں ملوویس رہے ایک قبر کو پوجھنے والا وہ قبر کو پوچھتا رہے وہ ہمارے ساتھ اتحاد کر لے ایک بدعاتے کرنے والا وہ بدعاتے کرتا رہے وہ ہمارے ساتھ اتحاد کر لے ایک جو ہے شراب پینے والا وہ شراب پیتا رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ اتحاد کر لیں اس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو روکے نہ بس سب کو اپنا اپنا کام کرنے دیں یاد رکھئے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے امر بالمعروف و نہیں عنی المنکر یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ یاد رکھیں جو لوگ امر بالمعروف و نہیں عنی المنکر کا کام چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے بر کتنے افسوس کی بات ہیں آج لوگ کہتے ہیں نا بھئی ہم دعائیں کر رہے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے کیسے دعائیں آپ کی قبول ہوگی بھئی جب آپ برائی کو دیکھتے ہوئے بھی آپ اس کو نہیں روکتے ہو حالانکہ آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس قوتیں روکنے کی اس کے باوجود آپ نہیں روکتے ہو تو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں کو قبول کرے گا آپ کا بیٹا خود برائی کر رہا ہے آپ نہیں روک پارے ہو تو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے اس میں دو عذابات اللہ رب العالمین نے بتایا برائی سے نہ روکنے کے اچھائی کا حکم نہ دینے کے ایک تو اللہ رب العالمین دنیا میں عذاب ناصل کرے گا تم پر دوسرا تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا اللہ رب العالمین دعائیں بھی نہ قبول کی جائے گی عذاب بھی اللہ رب العالمین دنیا میں نازل کرے گا کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی بدبختی ہے یہ کہ میں اور آپ برائی سے لوگوں کو نہ روکے اچھائی کا حکم نہ دیں عزیز بھائیوں اور بہنوں الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہے آئی پلس ٹی وی کی جانب سے کہ ہم ہر گھر تک پہنچے ہر بھائی ہر بہن تک پہنچے اور ان تک اسلامی تعلیمات کو پہنچائے عام کریں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے اس مشن میں اس کام میں ہمارا ساتھ دیں جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو گویا آپ بھی عمر بالمعروف اور نہیں عنی المنکر کا کام انجام دے رہے ہو اچھائی کا حکم دے رہے ہو برائی سے روک ہے آپ بھی اس میں شامل ہو رہے ہو یعنی آپ کا ہماری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی عمر بالمعروف اور نہیں عنی المنکر ہے لہذا آپ سے گزارش ہے آپ ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں آپ کمنٹس کریں آپ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائی بہن بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور ہمارے چینل کو آئی پلس ایوی پانچ منٹ کے مدرسے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں